موسیقی 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 ایک کنال کا پلوٹ جس کا 4500 سکیئر فٹ ایریا ہے دو کروڑ 25 لاکھ اس کی پرائس رکھی گئی ہے تیس ہزار پروسیسنگ پیس ہے کمرشل پلوٹ کی بات کریں تو چار منلے کا کمرشل ہے اور آٹھ منلے کا یہاں پہ کمرشل ہے چار منلے کے کمرشل کا 900 سکیئر فٹ اور آٹھ منلے کے کمرشل کا 1800 سکیئر فٹ ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ریزنشل پلوٹ کو دیکھیں گے جی اس کے میپ کو دیکھیں گے آپ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہ آسانی ڈی ایچ اے لاہور ڈوٹ او آر جی پہ جا کے آپ لوگ ڈی ایچ اے کے اس افیشل ویب پورٹل کو یوز کرتے ہوئے بہ آسانی جو ہے اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو سٹرونگلی ریکمنٹ کروں گا کہ جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریزنشل کو ضرور پریفر کریں اور اس کے علاوہ تین سالہ پیمنٹ پلان کے اوپر یہ آپ کو بیسکلی جو ہیں پلوٹس دیے جا رہے ہیں اب جی ہم پلوٹ کی لوکیشن کو لوکیٹ کرتے ہیں میں آپ کو پلوٹ دکھاتا ہوں جو کنال کے پلوٹ دیے گئے ہیں آپ یہاں پہ لوکیشن کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے میپ آ جائے گا میپ پہ بھی ہم ڈسکس کریں گی کہ کون کون سے جو پلوٹس ہیں وہ ویلیویبل ہیں کون کون سے پلوٹس جو ہیں وہ اگر آپ کے نکلتے ہیں تو جہاں آپ کو بتا ہے کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہی چیز اس کے اندر بھی ہے اچھا جی یہ آپ اگر دیکھ سکیں سکرین کے اوپر تو یہ ییلو کلر کا بیسکلی جو باؤنٹری ہوئی ہوئی ہے یہ اوور سیز انکلیو ہے اس سے پہلے میں نے پریویس ویڈیو نکالی ہے جس میں میں نے ایکزیکٹ لوکیشن بتائی تھی کہ اوور سیز انکلیو فیس سیون میں کہاں کر کے آئے گا کن پلوٹس کے ساتھ آئے گا اس کو بھی آپ اس یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے لوکیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی خیر آپ کے سامنے نقشہ ہے جی کنال کے پلوٹس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پارک ہے اور اس کے اردگر جو ہیں وہ پلوٹس ہیں ییلو کلر کی باؤنڈری ہے اور یہ سارا جو ییلو کلر کے اندر جو ایریا آ رہا ہے وہ اوور سیز انکلیو کا ہے اس کے علاوہ جی اگر میں ان پلوٹس کو دیکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ سٹیشن ہے تو گریڈ سٹیشن کے پاس یہ جو پلوٹ آ رہے ہیں جی ٹو فور زیرو سیون ٹو فور زیرو سکس ٹو تھری نائن فور ٹو تھری سیون ون مطلب یہ ایون کے ٹو ٹو ایٹ سکس ٹو ٹو ایٹ فائف اگر یہ گریڈ سٹیشن کے پاس آپ کا پلوٹ نکلتا ہے تو آپ کا پلوٹ جو ہے وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے یعنی مائنس میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل ڈیڈ لوکیشن کنسیڈر ہوتی ہے پراپٹی ریال سٹیٹ کے اندر اسی طرح اگر آپ پار کے پاس آ جائیں تو یہاں پہ اوور ہیڈ ٹینک ہے اور اس کے بھی یہ جو ٹو تھری فور فور ٹو تھری فور فائف یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ بھی آپ کو اس کی ری سیل میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ اوپن بیلٹ ہے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا اپنے تمام کلائنٹس کو جو میرے لسنر ہیں یہ بیسیکلی اوپن بیلٹ ہے اس میں آپ کوئی بوکنگ نہیں کروا رہے کہ آپ کو اگزیکلی یہی ملے گا ہو سکتا ہے بہت سارے اپلیکنٹس اپلائے کریں سب کا نکلے بھی نہ تو یہ ساری لکی بات ہے تو اس میں اگر تو آپ کو یہ اوور سیز انکلیو میں یہ جو پارک آ رہا ہے اس کے اردگرد پلائٹ نکل آتا ہے تو پھر یہ پلس میں بھی جا سکتا ہے یہ آن پرائس میں بھی جا سکتا ہے اور یہ تقریباً پچیس پلائٹ بنتے ہیں جس کی بہترین لوکیشن میرے خیال سے ہے تو اٹس آل اوپنیو لک اور بہت سارے لوگ ہیں دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کیا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ مجھے یہاں پہ پلائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن نو ڈاؤٹ ڈی ایچ اے ایک بہت بڑا برینڈ ہے ڈی ایچ اے جو ہے وہ ایک سٹینڈڈ لیونگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی آپرچونٹی ہے ہمیشہ سے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آج کی ڈیٹ میں شاید آپ کو کوئی گائیڈ نہ کرے یہ چیز لیکن کیونکہ ہمارا مقصد ہے آپ کو ایک فیئر کنسلٹینسی دینا تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم ان کی پالیسی کو دیکھیں ڈی ایچ اے نے جو مطارف کروائی ہے تو اس کے اکارڈنگ لی کوئی بھی آورسیز بندہ جو ہے وہ اس کو بیچ نہیں سکتا اگر اس کا نکل جاتا ہے پلائٹ تب تک جب تک اس کی فل پے مرنا کریں تو تب تک آپ اس پلائٹ کو بیچ نہیں سکتے اگر آپ نے اس کو بیچنا ہے تو آپ کو دو پچیس کا دو پچیس پورا کرنا پڑے گا اور آف گراؤنڈ پلائٹ کے لیے میرا نہیں کھیال کہ کوئی بندہ دو پچیس دے گا کیونکہ اس کے آس پاس میں آلیڈی اس کو اتنی پیسوں میں آن گراؤنڈ پلائٹ مل جائے گا تو یہ ایک فیکٹ ہے جو میں چاہتا تھا آپ سے شیئر کروں انفرمیشن تو میں آپ کو دے ہی رہا ہوں بٹ آپ کو اس میں اپلائی کرنے سے پہلے اس چیز کا بتاؤنا چاہیے کہ آپ اس کو انسولمنٹ کے اوپر ابھی نہیں بھیج سکتے تو ایک یہ چیز ہے پلس اس کی جو آپ نے پیمنٹس بھی ہیں وہ بھی ڈیریکٹ جو ڈی ایچے نے بینک بتایا اس میں آپ ڈیریکٹ باہر سے ہی بھیجیں گے مطبعہ آپ لوکل پاکستانی کے ثرو اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ڈیفنیلی باہر سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کا ریکارڈمنٹ نہیں ہوتا ہر بندہ جو ہے وہ اوپنلی انویسمنٹ کے لیے پیسے نہیں بھیج سکتا خیر ویڈیو میں آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں کمرشل کی یہاں پہ ہمارے پاس جی چار منلے کا کمرشل ہے اس کا آپ ڈیزائن لے آؤٹ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آٹھ منلے کا کمرشل ہے اور اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس کا بھی کونسپ ڈیزائن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چار منلے سے زیادہ میرے کی حال سے آٹھ منلے کا کمرشل زیادہ پریفریبل ہے اگر اس وقت کے ٹرینڈ کو دیکھیں اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کا لی آؤٹ دیکھ سکتے ہیں کونسپ دیکھ سکتے ہیں مطلب صاف ڈی ایچے نے بتایا کہ کس کا کتنا پارکنگ ایریہ ہوگا اور کتنے فلورز تک جو ہیں ہم اس کو بنا سکتے ہیں بیسیکلی تو یہ جو ہے بیسیکلی آپ اپنی سکرینز کے اوپر جو ہے اس کو باسانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لوکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے میں سمجھتا ہوں اسی طرح دوسریں ڈیویلپرز کو بھی ایک چیز بلکل اوپن لی رکھنی چاہیے اور یہ سارے معاملات ہیں اس حوالے سے اس میں جی اب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں اپلائے کیسے کرتے ہیں جیسے اوورسیز انکلیف کے اندر لیٹس پوز جی ہم نے بکنگ کروانی ہیں ریزیڈنشل پلوٹ کی تو آپ یہ اپلائے پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اگین میں آپ کو بتاتا چلوں سمپل آپ نے ڈی اے چلاہورڈ ڈوٹ آر جی کی ویب سائٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوورسیز انکلیف پہ کلک کر رہا ہے لوکیشن کو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں میپ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ اپلائے پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی اب بسکلی یہ ونڈو آ گئی ہے اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کس کیر فٹ ایریہ کتنا ہے پلوٹ کی کل قیمت کتنی ہے دو کروڑ پچیس لاکھ اس کی پروسیسنگ فیس ہوتی ہے جو نون ریفنڈیبل ہے یعنی کہ جتنے لوگ بھی اپلائے کریں گے اس کے اندر ڈیفینیلی اگر پلوٹ ہیں لیٹس پوز نقشے پہ بھی آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں لیٹس پوز اگر پلوٹ ہیں پانچ سو اپلیکنٹس ہیں دس لاکھ یا دس ہزار تو ڈیفینیلی اس چیز کے اندر ہر بندے کو تو پلوٹ نہیں ملے گا لیکن یہ پروسیسنگ فیس جو ہے یہ نون ریفنڈیبل ہے یہ واپس سے ملے گی خیر آپ اپنی پرسنل انفرمیشن میں اپنا نام لکھیں گے اپنا نائکوب کی ڈیٹیل لکھیں گے اس کے علاوہ آپ اپنا لوکل پاکستانی اڈریس دیں گے اور بیسک یہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ پروائیڈ کریں گے اپنا آپ فورن اڈریس دیں گے باہر کا یاد رہے یہاں پھر صرف اوورسیس لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اوورسیس کے لیے بسکلی نکالی گئی ہے یہ پروارٹ جو ہیں یہ اوورسیس کے لیے بسکلی نکالے گئے ہیں ٹھیک ہے اب بسکلی آپ اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کریں گے اپنی پکچر لگائیں گے اپنی نائکوب کی ڈیٹیل لگائیں گے پی او سی آپ کا یہاں پہ یوز ہوگا پاکستانی ایڈنٹیٹی کارڈ بھی یوز ہوگا اس کے علاوہ آپ چیک ان کر دیں گے ٹک کر دیں گے ٹرمز ان کنڈیشنز کو اور اس کے بعد اس چیز کو آپ سبمٹ کر دیں گے تو یہ بسکلی بسک سا طریق ہے ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس میں آ سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر جو آپ نے پیمنٹ دینی ہے اس پیمنٹ کو آپ ڈریکٹ لی اپنے کریڈٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور جب یہ آپ بسکلی اپلیکیشن کو پلائے کرتے ہیں جو آپ نے ایمیل لکھی ہوتی ہے آپ کو ڈی ایچ اے لاؤر کی افیشل میل بھی آتی ہے اور پیمنٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ بسکلی آپ جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے تھرور ڈریکٹ لی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے سیمپل سا تو مزید آپ کو اس میں کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو آپ ہمارے اس نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈی ایچ اے کے ڈیفرنٹ فیزیز کے اندر الحمدللہ تقریباً سات سالوں سے کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ہمارے پاس اگر ہم لاہور شہر میں خصوصاً بات کریں تو انویسمنٹ اوپرچنٹیز ہیں آپ لوگ کے لیے تو اگر آپ کو ریال سٹیٹ کے اندر کنسلٹینسی چاہیے ہماری ٹیم جو ہے وہ 24 بائی سیون اویلیبل ہے اس کے لیے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو نئے ڈاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا شکریہ جزاک اللہ